اللہ واللہ 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 ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہم ونشہدو ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ هُمْ قَالَهُمْ اَهْلُ الْقُرْآنِ اَهْلُ اللَّهِ وَخَاسَّتُهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمْ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ رحمت کا ہے اللہ کی طرف سے بندوں پر رحمت کا اور نعمت کا لا متناہی سلسلہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ یہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کے بغیر بندے جی بھی نہیں سکتے سانس بھی نہیں لے سکتے بھئی اس کو ایکوں کو کم کر دے نا یہ جو سنسناہت سے یہ گونج ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ہر کام کے لیے چاہیے یہاں تک کہ سانس لینے کے لیے بھی چاہیے اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندوں پر نعمتیں اور رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں اللہ کی رحمتوں میں اللہ کی نعمتوں میں جس نعمت کے بارے میں آپ غور کریں اور سوچیں ہر نعمت بہت نیمتی ہے ہر نعمت بہت بڑی ہے مگر خود اللہ کی نعمتوں میں بھی درجہ بندی کی جا سکتی ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعمت تو ہر ایک بڑی ہے مگر زیادہ بڑی نعمت کونسی ہے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن دینے اور پھر وہ یہ خیال کرے کہ اس کے علاوہ کسی کو اس سے بہتر چیز دی گئی ہے مَنْ عَدَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنِ سُمَّ عَلِمَ أَنَّ أَحَدًا أُوْتِيَ خَيْرًا مِّن ایک آدمی کو اللہ نے قرآن دیا اور اس کے بعد اس نے کسی دوسرے آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نعمت دیکھی پیسہ دیکھا جائدہ دیکھی مکان دیکھا کاروار دیکھا کچھ اور دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے اس شخص کو مجھ سے اچھی چیز دی ہے اگر قرآن ملنے کے بعد یہ خیال آیا تو حدیث کے الفاظ یہ ہے فَقَدْ حَقْقَرَ مَا عَزَّمَهُ اللَّهُ اس آدمی نے اس کلام کی توہین کر دی جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے عظمت عطا کیوئے تو اس سے فتح یہ چلا کہ مسلمان کو یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے اپنا یہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو قرآن دے دیں تو گویا اپنی سب سے بڑی نعمت دے دیتے ہیں تو یہ ہے درجہ بندی کی دلیل کہ اللہ کی نعمتوں میں کچھ نعمتوں کو سب سے بڑی نعمت کہا جا سکتا ہے تو اللہ کا یہ کلام بندوں کے لئے ایسی ہی نعمت ہے سوچیں ذرا عقل سے کہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام یہ اس کی صفت ہے قرآن جو حقیقت میں قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کو ایسی شکل میں نازل کر کے ہمارے درمیان رکھ دیا کہ ہم اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکتے ہیں ورنہ سوچیں ذرا ہمارا اور اللہ کا جو معاملہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان جو فرق ہے وہ کیسا فرق ہے کہ ہم اللہ جیسے نہیں ہیں اللہ ہمارے جیسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ہمارے جیسی نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں ہر کمی سے پاک ہیں ہر کمزوری سے پاک ہیں ہر ضرورت سے پاک ہیں انسان ضرورتوں کا پتلا ہے ہمیں ہر قدم پر ضرورت ہے ہمیں کھانا چاہیے ہمیں پانی چاہیے ہمیں کپڑا چاہیے ہمیں سردی گرمی چاہیے اس سے بچنے کا انتظام چاہیے ہمیں عزت چاہیے ہمیں آسانی چاہیے شفا چاہیے مال چاہیے گھر چاہیے ہمیں تو صبح سے شام تک محتاجی ہی محتاجی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں یہاں تک کہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کی جائے یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہماری ضرورت ہے ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ پوری ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ اور انسان اور جنات یعنی گویا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان اور اس کے علاوہ دوسری جو مکلف مخلوق جنات یہ سب کے سب مل کر قَائِنُوا عَلَىٰ اَتْقَا قَلْبُ رَجُلِمْ مِنْكُمْ یہ سب مل کر دنیا کے سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں یعنی سوارے انسان اللہ سے کرنے والے ہو جائیں سب سے بڑے عبادت گزار آدمی کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی ملک میں یعنی اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا جو اللہ کی طاقت ہے وہی رہے گی اور فرمایا کہ اگر یہ سب کے سب اول و آخر جن و انس چھوٹے بڑے سب کے سب کانو علا اشقا قلب رجلیں یا کانو علا افجری قلب رجلیں میں بھو تم میں سے بدترین بدبخت اور نافرمان آدمی کی طرح ہو جائیں سب کے سب یعنی سب اللہ سے باغی ہو جائیں کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے سب نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں اللہ کی بادشاہت میں ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے تو اللہ کی شان یہ ہے ہمارا حال یہ ہے اللہ کی شان وہ ہے تو کوئی ایک دوسرے سے مناسبت ہی نہیں ہے کوئی مماثلت ہی نہیں ہے مشابہت ہی نہیں ہے لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ کرم کیا کہ اپنی ایک صفت کو ایک ایسی شکل دے کر جس کو بندے پڑھ سکیں دنیا میں بھیج دیا اب بندے ہیں اور اللہ کا کلام ہے جب بندوں کا جی چاہے کہ اپنے رب سے باتیں کریں بندے کا جی چاہے گا چونکہ بندہ اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہے اگر اس کی فطرت صحیح ہے تو اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہے اس کا دل مائل ہوتا ہے اپنے رب کی طرف اپنے خالق و مالک کی طرف تو اگر بندے کا جی چاہے تو وہ اپنے رب سے کلام کریں تو سیدھے سیدھے براہ راست تو کلام کر نہیں سکتا اللہ کے نبیوں نے کلام کرنا چاہا تو وہاں ان کا کیا حال ہوا معلوم ہے لہٰذا اللہ تعالی نے اس کی آسان شکل اتار دی کہ جب تمہارا جی چاہے ہم سے کلام کرنے کو ہمارا کلام لے کر بیٹھو اور اس کو پڑھ لیا کرو کتنا بڑا شرف مل گیا ذرا سا مثال سے سمجھیں مثال بالکل الگ ہے آپ کو یا ہمیں موقع مل جائے صدر جمہوریہ سے یا وزیر آزم سے ملاقات کرنے کا ہوتا ہے تبھی کچھ لوگ ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں وفد میں جاتے ہیں تو اگر کسی ایسے آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موقع بے موقع وہ ضرور لائے گا یہ بات کہ جب ہم وزیر آزم سے ملنے گئے تھے تو یہ ہوا تھا نئے آدمیوں سے جب بھی ملاقات ہوگی تو وہ جتائے گا کہ پیرم سے ہماری ملاقات ہوئی تھی یعنی ایک ملاقات ہو سکتا ہے وزیر آزم نے اس سے ایک بات بھی نہ کیو مگر وہ بتائے گا اس طرح سے کہ ہم نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا اس کا تذکرہ مزید ایکر کرتا ہے آدمی کیوں اس لئے کہ اس کو بڑا سمجھتا ہے اس کو بڑی بات سمجھتا ہے لیکن آپ غور کریں کہ دنیا کے ایک بڑے آدمی سے بات کرنے میں جب اتنا مزا ہے آدمی کے لئے اور یہ مثال تو معمولی ہے اس سے اچھی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ کسی اللہ والے سے بات کرنے کا موقع بن جائے تو آپ کو مزا آتا ہے اور آپ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سمجھ بات ہوئی لیکن سوچیں ذرا وہ اللہ والے ہوں یا دنیا والے ہوں دونوں کی عظمت دونوں کی بڑائی عارضی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے خود اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس اللہ سے بات کر لیں آپ اپنی طرف سے آپ بیٹھے ہیں ادھر سے اللہ کا کلام ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کی اسی لیے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ انسانوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں مشہور حدیث ہے یہ ہم نے بہت پہلے نہیں پڑھی چند سال پہلے پڑھی تو مزا آ گیا پڑھ کے اور یہ سوچا کہ جہاں بھی قرآن کے بارے میں بات کرنے کا موقع بھی ہے تو یہ حدیث ضرور سنائی جائے اس لئے کہ اس میں بات ہی الگ ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں انسانوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ الْنَاسِ اَحْلِ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ اردو میں گھر والوں پہ ہوتا ہے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں نا اہلِ خانہ اہل و عیال بولتے ہیں نا یہی وہ اہل کا لفظ ہے جو عربی کا ہے اور عربی میں بھی اس کا ترجمہ بری ہے گھر والے بیوی بچے اللہ تعالیٰ کے کوئی گھر والے نہیں مَتَّقَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا اللہ نے اپنے لئے نہ بیوی بنائی نہ بچے بنائے اس لئے کہ یہ چیزیں اس کو ضرور چاہیے جس جو محتاج ہوتا ہے بے نیاز ہیں تو اللہ کی تو کوئی گھر والے نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بات سمجھاتے ہیں ایسے الفاظ سے کہ بات سمجھ میں آ جائے بتانا یہ تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو آدمی سوچتاں پر کتنے قریب ہوتے ہیں تو حضور نے وہ لفظ استعمال کیا جو گھر والوں کے لئے بولا جاتا ہے اس لئے کہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ انسان کے سب سے قریب ہی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں سب سے قریب ہی لوگ گھر والے ہوتے ہیں بیوی بچے ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انسانوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہی ہوتے ہیں جیسے کسی کے گھر والے اس کے قریب ہی ہوتے ہیں اب آپ غور کریں قریب ہونے کا کتنا بڑا تصور دیا قریب ہونے کی کیسی عجیب صورتحال بیان کی اب سوچیں اللہ سے اتنا قریب ہوتے ہیں کچھ لوگ صاحب نے پوچھا کون ہوتے ہیں عرصال اللہ آپ نے فرمایا قرآن والے ہوتے ہیں ہم اہل القرآن قرآن والے اللہ سے ایسے قریب ہوتے ہیں جیسے انسان سے گھر والے قریب ہوتے ہیں اہل اللہ و خاصت وہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں اب آپ سوچیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا خاص بن جائے تو اسے دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی کمی رہے گی آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا وہ قصہ کے ایک بادشاہ میں اپنی جو اس کی کنیزیں تھی بانڈیاں تھی ان سب کو آزمانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کچھ ہیرے منگائے اپنے خزانے میں سے اور سامنے رکھ دئیے اور ان سب سے کہا کہ جس کو جو پسند ہے وہ اٹھا لے ہر ایک نے اٹھا لیا اپنی پسند سے وہ تو ہیرے تھے ایک بانڈی کھڑی رہی اس نے کوئی سا ہیرہ نہیں اٹھایا تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کوئی ہیرہ نہیں چاہیے کہ نہیں کہ پھر کیا چاہیے تو بادشاہ کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے آپ چاہیے اس سے بڑی اقل مندی کیا ہوگی اگر بادشاہ اس کا ہو جائے تو سارے ہیرے اسی کے ہیں پھر اسے ایک ہیرہ لینے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ تعالی سے بندہ قریب ہو جائے اس سے زیادہ بڑھیا صورت ہو سکتی ہے کوئی دنیا کے کاموں کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی تو بس اب ہم سب سوچ لیں کہ اللہ کے قریب بننے کا راستہ ہمارے پاس ہے تو کیا ارادہ ہے کیا ارادہ ہے جس جس نے قرآن نہیں پر رکھا ہے ابھی تیہ کر لیجئے اہد کر لیجئے آپ کل سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیں جس سے بھی ہوگا کیا عمر ہے آپ کی اس سے کوئی بحث نہیں ہے دماغ تو صحیح ہے نا بھر چھیک ہے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم نے پشتر سال کے بوڑوں کو حافظ بنتے دیکھا ہے آسانی کے ساتھ حافظ بن جاتے ہیں تو ناظرہ پڑھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے تو اس لئے کل سے امام صاحب کے پیچھے لگ جائیں سب کے انتظام کرو مرے پڑھانے کا ہمیں قرآن پڑھنا ہے ہمیں قرآن پڑھے وغیر مرنے ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ مرنے کا کیا بتا ہم نے کل کو قرآن پڑھنے شروع گیا پر اسے کو مر گئے موت آگئی تو کیا ہوگا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ روح ہو جائیں گے کہہ سکیں گے کہ اللہ مجھے دیر سے سمجھ میں آیا لیکن جب سمجھ میں آیا میں نے پڑھنا شروع کر دیا اب آپ نے مجھے جلدی بلالیا میں کیا کروں کیا خیال ہے لیکن اگر میں نہیں پڑھا اور اللہ نے پوچھا کہ میں نے اپنے قرب کا سب سے اچھا ذریعہ تمہارے پاس بھیجا تھا قرآن بھیجا تھا تم پڑھنا جانتے تھے وہاں کہیں گے کہ نہیں مجھے موقع نہیں ملا تھا پڑھنے کا ذرا میں اسکول جلدی چلا گیا تھا یہ ابھی کام میں لگ گیا تھا مجھے موقع نہیں ملا تھا بات بنے گی نہیں بنے گی تو اس لیے ایک بات تو یہ تیہ ہو گئی کہ سب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا جو لوگ پہلے سے پڑھے ہو رہے ہیں یا جو پڑھ لیں گے آئندہ انہیں کیا کرنا ہے انہیں روزانہ تلاوت کرنی ہے اس میں انشاءاللہ حل کی آئی ہے چونکہ میں مجھے پتا ہے بتانا یہ ہے کچھ بہت سارے حضرات کو راہ حفاظ جمع ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہی ہیں ہم انشاءاللہ کہنے کیا ضرورت ہے ہاں ایسے ہی ہے پڑھتے ہی ہیں روزانہ پڑھتے ہیں نہیں پھر بھی انشاءاللہ کہہ دیں ارادہ کرنے اور اللہ سے مانگ لیں اس لیے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہیں مرنے تک دیتے رہیں بلکہ ہم دعا لے کر لیں کہ اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہی موتا جائے ایسا مقدر ہمارا بن جائے کہ ہم تلاوت کر رہے ہوں اور ہمیں موتا جائے اس سے زیادہ مزید کی بات کیا ہوگی اس سے زیادہ قرب کا راستہ کیا ہوگا آتی ہیں اس طرح ہمارے بزرگوں کے بے شمار واقعات ہیں حضرت مولانا زکریہ صاحب شیخ الادیس رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا لکھا ہے قصہ کہ ان کی حالت نظار تھی تو مہانا یوسف صاحب نے سورہ عصیم پڑھنی شروع کی اور سلام قولم رب الرحیم پر پہنچے اور ان کا انتقال ہوا یہ تو دوسرا آدمی پڑھ رہا تھا لیکن ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آدمی خود پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا وقت آ جاتا ہے یہی اصل ہے اصل تو قصہ وہی ہے نا کہ موت صحیح آ جائے موت صحیح حالت میں آ جائے اس موت کو صحیح حالت میں لانے کے لئے زندگی میں ذرا ٹھیک ٹھاک چلنا پڑے گا اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا ایسا جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے بعض لوگوں کو اچانک موت آتی ہے اور اچھی ہوتی ہے عام طور سے اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے مگر ہم نے دیکھا ہمارے مدرس شاہی کے نائب محتمین تھے مولانا حضور رحمان صاحب رامپور کے رہنے والے تھے ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے تقریر کی اور ختم ہوئی تقریر وَآفِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا اور یوں ہی پیچھے کو اڑھا لگ گئے کرسی سے خود نہیں اٹھ سکے اٹھایا گیا تھا فتح سلح کے انتقال ہو جگایا یہ آیت یہ الفاظ جو ہیں یہ اہل جنت کا کلام ہے قرآن میں ہے وَآفِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اہل جنت جب ملا کریں گے بات کیا کریں گے تو آخر میں جو بات ہوا کرے گی بات جیسے ہی ختم ہوگی تو سب کہیں گا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ وہاں ظاہر ہے کوئی نماز وماز تو پڑھنی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا لیکن اللہ کا شکر وہاں بھی ادا کیا جائے گا تو بات ختم اس پر ہوا کرے گی وَآفِرُ دَعْوَاهُمْ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا ان کی پکار ان کی دعوت ان کی گفتگو کا آخر ہوگا یہ ہوگا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو یہی ان کے الفاظ تھے وَآفِرُ دَعْوَاهُمْ وَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موت کی بات آئی تو یاد آیا کہ حضرت مولانا فاروق مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ جو میرٹ والے جامعہ محمودیہ والے ان کی موت کا قصہ آپ میں سے بہت سنے سنا بھی ہوگا بہت سنے نہیں سنا ہوگا ہم بھی اس وقت حج میں تھے جب وہ حاصلہ پیش آیا تو جو تفصیل معلوم ہوئی بعد میں وہ یہ ہے کہ مولانا محیز الدین صاحب جو جمعیت علماء میں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور جب وہ بھگدر مچی اور لوگ گرے تو مفتی فاروق صاحب پہلے گرے اور ان کے اوپر معنی محیز الدین صاحب گر گئے اور ان کے اوپر دو تین آدمی اور گر گئے ماں محیز الدین بھی بے ہوش ہو گئے لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب تو نیچے دبے ہوئے تھے تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا بلند آواز سے اور وہ کلمہ پڑھتے رہے اور آواز ہلکی ہوتی رہی یہاں تک کہ اسی حالت میں آواز بند ہو گئی کیا شاندار موت ہے اچانک ہے مگر شاندار ہے اور یہ برکت ہے اللہ کے ذکر کی جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں ہمارے حضرت فرمائے کرتے ہیں کہ یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور ذکر کرنا شروع کر دیں اس کا جو اصل فائدہ ہے بنیادی فائدہ اور تو بہت فائدہ ہیں لیکن جو اصل فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے چونکہ آدمی جب دن میں زندگی میں اللہ اللہ کرتا ہے تو مرنے کے وقت اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہوئی جاتی ہے جو کام زندگی میں کرتا ہے وہ ہی مرنے کے وقت کرتا ہے تو مفتی صاحب کی موت اس کا بہترین نمونہ ہے ثبوت ہے کہ زندگی میں ذکر کرتے رہے تو مرتے وقت بھی وہ ذکر کرتے ہوئے چلے گئے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس سے اچھی موت کیا ہوگی برحال کہنا یہ تھا کہ جو آئندہ پڑھ لیں یہ آپ پڑھے ہوئے ہیں ہم سب یہ اہد کر لیں کہ روزانہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے جو حضرات قاری ہیں اور جو حضرات قرآن پڑھانے کا کام کرتے ہیں ان سے بھی ایک درخواست ہے آپ کا مشغلہ ہی قرآن ہے لیکن ایک قرآن پڑھانا ہے اور یہ قرآن سنانا ہے ابھی ماشاءاللہ یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے سیدھے سادھے آدمی کتنا شاندار قرآن پڑھ رہے تھے مزار آتا سن کر اور قرآنیں پڑھا ہوگا تو یہ سنانا ہے اور بچوں کو جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھانا ہے اس کے علاوہ کچھ دیر تلاوت ضرور کیا کریں وہ الگ چیز ہے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کو خود پڑھنا وہ ایک الگ کام ہے اس کی اپنی جگہ اس کے فائدے ہیں اور اس کی ضرورت ہے قرآن پڑھیں اس نیت سے پڑھیں کہ ہمارا دل منور ہوگا ہمارے دل کی اصلاح ہوگی ہمارے دل میں نور آئے گا اللہ کی یاد جمع گی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا قرآن پڑھنے کا جس کو شوق لگ جاتا ہے سچی بات ہے ہم تو بورے ہونے کو آ رہے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شوق دے دے بھئی آمین کہہ دیجئے ہم اپنے لئے کہہ رہے ہیں تو آپ آمین نہیں کہتے آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں خالی اپنے لئے کہہ رہا ہوں تو چلو میرا بھی اتنا حق تو بنتا ہی ہے کہ آپ میرے لئے دعا کر دیں میں آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے شغف دے دے قرآن کا اور آپ سب کو بھی دے دے میں نے سنا ہے پڑھا ہے شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کا ذوق دیر سے پیدا ہوتا ہے لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو پکڑ لیتا پھر چھوڑتا نہیں ہے ہمارے ہاں دعلوم میں حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمت اللہ علیہ جو کار گزار محتمیم تھے گجرات کے رہنے والے ایک ہفتے کے لئے آتے تھے دیوبند ان کا انتقال دیوبند ہی میں ہوا تو حضرت مفتی صحیح صاحب دامت برکاتہ ہم نے سنایا کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل میں نو گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ایسا آدمی جو دعلوم کا کار گزار محتمیم بھی تھا اس کی مصرفیات بھی تھی اپنے وطن کے مدرسے کے باقاعدہ محتمیم تھے اور چائے کا کاروبار تھا تو کاروبار کی مصرفیات بھی تھی کاروبار یا آدمی تھے وہ آدمی نو گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہے حضرت مولانا سید محمود حسن صاحب پٹھیر والے جو دیوبند میں رہتے تھے مدنی منزل میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ابھی دوزار دس میں غالبا جس دن امام صدیس آئے تھے اس دن ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے کا جو ایک ڈیڑھ سال کا زمانہ کمزوری کا تھا اس زمانے میں وہ پندرہ پارے روز پڑھتے تھے اور اس سے پہلے جب ذرا طاقت تھی تو ایک قرآن روز پڑھتے تھے جس کو پڑھنے کا شوق لگ جاتا ہے اور یہ تو گویا ایسے لوگ ہیں صاحب نسبت ہیں اور فلاں ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہمارے عزیزوں میں دیوبند میں ایک محترمہ تھی انتقال ہو گیا چند سال پہلے تو ان کا معمول تھا عام دنوں میں بھی بہت پڑھتی تھی لیکن رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھنا لازم تھا صبح کو شروع کر دیتی تھی اور پورا قرآن پڑھے بغیر اٹھتی ہی نہیں تھی گھر والی تھی بچوں والی تھی لیکن پورا قرآن روزانہ پڑھتی تھی آپ یقین کریں کہ جس آدمی کو قرآن کا ایسا شغف مل جائے اس کی قبر کے نور کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا برکتوں کے بارے میں آسانیوں کے بارے میں تو قرآن کے بارے میں تو آپ جو چاہے کہلیں جو چاہے بیان کرلیں اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے ہم سب تیہ کر لیں کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے ہمارا کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہیں رہے گا اور کوئی بڑھا بھی نہیں رہے گا یہ تو پہلی تیہ ہو چکا کہ کوئی بھی آدمی ہو قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ یہاں فضلات نے قرآن کی مجلس سجائی ہے اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس محلے کو مسجد کو شہر کو عطا فرمائے اوری امت کو عطا فرمائے قرآن کی کچھ برکتیں مجھے دو چاہت دو تین منٹ میں چاہتا ہوں اور بات کر کے بات ختم کروں قرآن کی کچھ اور بھی برکتیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے اور وہ یہ کہ جس طرح قرآن چاہتا ہے اس طرح ہم زندگی گزارنے کی فکر بھی کریں اور اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں تو اللہ سے ہمارا ایک واسطہ ہے اور ایک واسطہ اللہ کے بندوں سے ہے تو ہم اپنے اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کریں اور اللہ کے بندوں سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کریں بس اتنی بات ہے نماز مابندی سے پڑھیں اللہ کی عبادت کا جو حق ہے اس حق کو اپنی بسات کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں ہم اللہ کے بندوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں بتائیے آپس میں ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھ رہے ہیں ہر آدمی بس اپنی بارے میں سوچتا ہے ہر ایک کو اپنی فکر ہے صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کا یہ ذہن ہو یہ مزاج ہو یہ سوچ ہو کہ میرے ذمہ جو دوسروں کا حق ہے وہ میں ادا کروں دوسرا میرا حق ادا کرتا ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں یہ اس کا مسئلہ ہے ذرا میں یہ بات کو ذرا غور سے سمجھ لیں حق ادا کرنے کی ضرورت کیوں ہے اس لئے کہ نہیں ادا کریں گے تو اللہ میں یہاں سزا ملے گی یہی ہے نا اس میں تو ایمان ہے بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو سزا پانی پڑے گی نہ وہاں تو اگر میں نے ادا نہیں کیا تو یہ مسئلہ میرا ہے یا اس کا ہے میرا ہے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ذمہ جس کا حق ہے میں اس کو ادا کروں تاکہ میں سزا سے بچوں اس نے میرا ادا نہیں کیا یہ میرا مسئلہ چکی تو اس کا مسئلہ وہ سزا بکتے گا ہم نے الٹا کر رکھا ہے ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ میرا حق وہ ادا نہیں کرتا تو میں اس کو کیوں کریں ارے بابا وہ اپنے لئے مسئیبت مول لے رہا ہے تو تم اپنے لئے کیوں مصیبت مول لیتے ہوں اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا ٹھیک ہے نہیں ادا کیا تو اس کا جواب اسے دینا پڑے گا اپنے عمل کا جواب تمہیں دینا پڑے گا اگر ہر آدمی ہر آدمی اسی طرح سوچے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا تو بتائیے سب کا حق ادا ہو جائے گا یا نہیں سب ہی کا ہو جائے گا اور فی الحال کس کا ادا ہو رہا ہے کسی کا بھی نہیں اس لئے کہ ہر ایک کو مانگنے کی فکر ہے ادا کرنے کی فکر نہیں ہے تو مانگنے والے تو ادا نہیں کرتے مانگنے ہی مانگنے میں کام چل رہا ہے ادا ہو نہیں رہا ہر ایک کو ادا کرنے کی فکر ہو تو ہر ایک کا ادا ہو جائے گا یعنی بدلے مقصد یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا ڈھر رہا چل رہا ہے نا اس نے میرے ساتھ یہ کیا میں بدلہ دوں گا میں بدلہ لوں گا میں اس کے ہم کہا اس نے مجھے میری کوئی خاص خاتھر توازو نہیں کی میرے آئے گا تو میں بتاؤں گا اسے چاہ بھی نہیں بھی لانے کا میں بیمار ہوا مجھے دیکھنے نہیں آیا اب وہ مر بھی جائے تو میں اس کیا نہیں جانے کا یہ جو ہم نے بدلے لئے کی ٹھان رکھی ہے اسے چھوڑ دو چند دن کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہیں اختلافات ہیں معاملات ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محرومی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی ہمیں اس وقت کتنی شدید ضرورت ہے ہمیشہ ہوتی ہے انسانوں کو لیکن آج کل جو مشکلات ہیں جو خطرات ہیں جو اندیشیں ہیں ان کی روشنی میں کتنی شدید ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی فکر کرنی چاہیے ہم لوگ اب بھی لڑ رہے ہیں ہم لوگوں کے مقدم اب بھی چل رہے ہیں ہم لوگوں کی گولچال اب بھی بند ہے جس سے بھی معاملہ خراب ہے بولچال اب بھی بند ہے مقدمہ کسی نے ختم نہیں کیا ہے جھوٹے مقدمے اب بھی کر رہے ہیں بھائیوں کے غلاف مخبری اب بھی کر رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے تو اللہ کی مدد کس کے لیے آئے گی ہم جیسے احمقوں کے لیے جو اپنی خیر خواہے خود کرنا نہیں جانتے جس قوم کے پاس قرآن ہے اس قوم کی زندگی ایسی ہو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے دنیا میں ہر اعتبار سے سب سے اچھی زندگی مسلمانوں کی ہونی چاہیے انسانوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ سب سے اچھا ہو ہر انسان کے ساتھ وہ آپ کا پڑوسی ہو رشتہ دار ہو کوئی پارٹنر ہو کوئی مصفر کا ساتھی ہو ہندو ہے یا مسلمان ہو کسی بھی مذہب کا ہو ہر ایک کے ساتھ اچھا برتا ہو یہ مسلمان کے کردار کا حصہ ہے اس کو اپنے اندر پیدا کریں اور ایمان اور قرآن یہ تو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں ان کو مرتدن تک لے جانے کی فکر کرنی ہے اس کے لئے جو ہم سے ہو سکتا وہ ہمیں کرنا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی عزیم نعمتوں کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو یہاں قرآن کریم پڑھا گیا ہے جو احتمام کیا گیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو اللہ کی کتاب کی شان میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور جو اس کی برکتیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شرکہ کو پورے محلے کو اور انتظام کرنے والے حضرات کو پورے شہر کو عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين